تبارک اللہ برکت والی ہے وہ ذات انشاء اگر اللہ چاہتا جعل لکا خیر من ذالکا وہ بنا دیتا آپ کے لیے اس سے بہت بہتر جنات باغات تجری من تخت الانہار کے جاری ہوتی اس کے نیچے سے نیریں نیریں اس کے نیچے سے چلتی وَيَجْعَلْ لَكَ قُسُورًا اور وہ بنا لیتا آپ کے لیے محل بنگلہ دیکھیں اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ساتھویں پارے کی ایک آیت ہے اس کے مفہوم کو سمجھنے تاکہ اس آیت کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے مشرقین مکہ کا ایک وفد آیا جو سرداروں پر مشتمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اگر آپ حقیقتاً اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ بیان کرتے ہیں تو آپ صفہ اور مروہ جو پہاڑ ہیں ان کو سونے اور چاندی کا برا دی تو ہم سردار ہیں ہم اپنی قوموں کی ذمہ داری لیتے ہیں اگر یہ سونے اور چاندی کے بن گے تو ہماری جتنی بھی جتنے بھی افراد ہیں ہماری ہماری قوموں کے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے نبی علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آئی اللہ تعالی کے سامنے تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات تو قادرِ مطلق ہے وہ تو اس کو سونے اور چاندی میں تبدیل کر سکتی ہے اور یہ سارے جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا یہ شاک گزرت ہے تو آپ ایسا کریں کہ زمین کے اندر کوئی سرنگ بنا لیں یا اسمان کے در اُطرف سیڑھی لگا لیں اور پھر ان کے لئے آپ جا کے نشانیاں لیں یعنی اللہ تعالی نے تو ان کو یہ نشانی نہیں دکھانا اور نہ دکھانے کے اندر کہیں حکمتیں تھی ان میں سے ایک حکمت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھیں اگر اللہ تعالی صفہ اور مروہ پہاڑ کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے تو اب یہ بات کہتے کہتے دیکھو یہ جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ اس وجہ سے آئے ہیں یہ بڑے امیر ہیں مال اور دولت کے لئے یہ سارے ان کے صحابی بنے ہیں وگر نہ تو ان کے پاس کوئی بھی نہ جاتا اب یہ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا حالانکہ اللہ تعالی کے لئے تو کوئی مشکل نہیں تھا اس کو سونے اور چاندی میں تبدیل کرنا جو اللہ تعالی زمین کے اندر سونہ اور چاندی رکھ سکتا ہے تو وہ دو پاڑوں کو سونہ اور چاندی نہیں بنا سکتا تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے کہنے کے مطابق صفا اور مروہ کو سونے کا نہیں بنایا اللہ تعالی نے بوکھا رکھ کر غریب رکھ کر قرآن کریم کی صداقت کو دکھلایا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں امیر لوگوں کے بہت کم بچے ہیں جو دین کی طرف راغب ہیں مدارس میں پڑھتے ہیں بہت کم ہیں ہے سی لیکن بہت کم ہیں اور زیادہ جو ہے وہ دین کا جو کام کرنے والے ہیں وہ غریب طبقہ ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے وَدَعَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ بھی غریبوں سے ہوئی ہے اور یہ لوٹے کا بھی غریبوں کی طرف ہے تو اس وجہ سے اکثر جو دین کا کام کرتے ہیں یہ غریب عزرات ہوتے ہیں فرمائے تیرے لیے محل بلکہ قذب و بسعاتی وہ جٹلاتے ہیں قیامت کو وَعَا تَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے لیمان اس شخص کے لیے قذب و بسعاتی سعیرہ جو جٹلاتا ہے قیامت کو شونے مارنے والی آر یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حدیث قدسی ہے سی بخاری سی مسلم کی ہے غانباً علیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَسُبُّنِ عِبْنِ عَادَم ابنِ عَادَم مجھے گالی دیتا ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ ذَلِكَ اور اس کو گالی دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور فرمایا گالی کیسے دیتا ہے يَدْعُلِي وَلَدَ یہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے پھر آگے فرمایا وَيُقَذِّبُنِ عَبْنِ عَادَم ابنِ عَادَم مجھے جُٹلاتا ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ ذَلِكَ اور جُٹلانے کا حق بھی اس کو نہیں ہے وہ جُٹلاتا کیسے ہے فرمایا کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا قائل نہیں ہے قیامت کا یہ منکر ہے تو اس وجہ سے فرمایا بَلْقَذَّبُو بِسَّحَاتِ بلکہ یہ قیامت کو جُٹلاتے ہیں وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے جو قیامت کو جُٹلاتا ہے شون مارنے والی آدھ اس کے لئے جب وہ اس کو دیکھیں گے دور جگہ سے سمعو لہا وہ سنیں گے اس سے تغیزاً جوش کو بھی وَزَفِیرَا اور اس کی آواز کو بھی یعنی جب دور سے آگ کو دیکھیں نا شون شون کی آواز آئی گی جیسے آگ کی آواز ہوتی ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا جب وہ ڈالے جائیں گے اس دو زخمے مکاناً زیقاً تن جگہ میں مُقَرَّنِيْنَا جَكْرے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں دَعُوا هُنَا لِكَ سُبُورَا وہاں پر وہ پکانیں گے اپنی ہلاکت کو لَا تَدْغُلْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا کہا جائے کہ آج ایک ہلاکت کو اپنے لئے نہ پکارو وَدْعُوا سُبُورًا کَسِیرًا بہت سری ہلاکتوں کو اپنے لئے پکارو جہنم کی آگ میں جب ان کو پھینکا جائے گا دنیا کی آگ میں تو یہ ہے نا ایک دفعہ انسان کو آگ لگا دی جائے تو انسان مر جاتا ہے اگرچہ یہ آگ جو ہے یہ کم ہے جہنم کی آگ جو ہے وہ انتر درجے اس سے زائد ہے لیکن اللہ تعالی اس آگ کے اندر ان کو مارے گا نہیں لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا يَحْيَا یہ کہیں گے دروغہِ جہنم سے یا مالک ہے مالک لِيَقْزِ عَلَيْنَا رَبُّكْ مالک یہ فرشتے کا نام ہے لِيَقْزِ عَلَيْنَا رَبُّكْ اپنے رب کو کہو نا ہمیں موت ہی دے دے لیکن ان کو موت نہیں دی جائے گی تڑپ تڑپ کے یہ وہاں پر لگیں گے آج کے دن ایک علاقت کو مت پکارو وَدْوَ سُبُورًا کَسِیرًا بہت سری علاقتوں کو پکارو قُلْ کہہ دیجئے اَزَالِكَ خَيْرٌ کہ یہ بہتر ہے ہم جنت الخلدلتی یا ہمیشہ رہنے والی وہ جنت وہ ادھا المتقون جس کا متقین لوگوں سے وعدہ کیا گیا یہ تو وقتی چیزیں ہیں اگر یہ سونے چاندی کے بند بھی جائیں پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہے وہ جنت تو ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کہہ لیے ہوگی دنیا تو فانی ہے کُلُّ مَنْ عَلِيَّ فَان ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی دیکھیں فرمایا کُلُّ مَنْ عَلِيَّ فَان اس پر ایک نکتہ بھی سمجھ لیں ہر چیز فنا ہو جائے گی اب سوال یہ ہے جنت اور جہنم یہ ہیں جی موجود ہیں ختم ہوں گے نہیں ختم ہوں گی جب ختم نہیں ہوں گی تو کُلُّ مَنْ عَلِيَّ فَان ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے اس کا کیا معنی ہوا عرش اور کرسی یہ ہے جی ہے لیکن یہ ختم ہوگی نہیں ہوگی جب نہیں ہوگی کُلُّ مَنْ عَلِيَّ فَان کا معنی ہے تو اس آیت کو سمجھنے دیکھیں کُلُّ مَنْ عَلِيَّ فَان ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے فنا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے فنائِ عمالی اور ایک ہے فنائِ امکانی فنائِ عملی کہتے ہیں کہ فلان چیز نے ختم ہو جانا ہے فلان انسان ہے ساتھ سال کی عمر میں اس نے مر جانا ہے اب ساتھ سال کی عمر ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گا مر جائے گا یہ ہے فنائِ عمالی فنائِ امکانی کا مطلب یہ ہے کہ فلان چیز کا ختم ہو جانا ممکن ہے کیوں ہے یہ مخلوق لیکن اللہ اس کو فنا کرے گا نہیں ختم کرے گا نہیں تو اس کو فنائِ امکانی کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا کُلُّ مَنْ عَلِيَّ فَان اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر فنائِ جو ہے وہ امکانی ہے وَيَبْقَا وَجُوْ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور اللہ تعالی کی ذات ایسی ہے جس کے اندر نہ فنائِ امکانی ہے نہ فنائِ عملی ہے وہ ہمیشہ باقی لے گی تو اس وجہ سے فرمایا جائے گا لَا تَدُّ الْيَوْمَ سُبُورٌ وَاحِدًا آج کے دن ایک علاقت کو نہ بکارو وَدُّو سُبُورًا کَسِيرًا بَوْتْ سَرِي علاقتُ کو بکارو قُل آپ کہہ دیجئے اَزَالِكَ خَيْرٌ کیا یہ بہتر ہے اَمْ جَلَّتُ الْخُلْدِ اللَّتِ یا وہ جَلَّت ہمیشہ رہنے والی وہ اِدَا الْمُتَّقُون جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا قَعَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَسِيرًا یہ ہوگا البتہ ان کے لئے جزاءً بدلہ بھی ومسیرہ اور لوٹنے کی جگہ بھی تو اس وجہ سے کل قیامت والے دن بدلہ بھی دیا جائے گا مدانِ حَشْر میں حساب و کتاب ہوگا لوٹ کے تو اللہ تعالی کی جانے بھی آنا ہے لہم ان کے لئے فیہا اس میں ماہ وہ چیز ہوگی یا شاہونہ جو وہ چاہیں گے خالدینہ ہمیشہ رہیں گے قَعَانَ عَلَىٰ رَبِّكَا ہے آپ کے رب کے ذمہ وَعْدَمْ مَسْئُولَ وَعْدَىٰ جس کا سوال کیا جائے گا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے جو میرے اخکام کے مطابق میرے نبی کے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا اسے جنت دی جائے گی وَيَوْمَ يَخْشُرُونَ اور جس دن ان کو جمع کیا جائے گا وَمَا يَعْبُدُونَ اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے فَيَقُولُ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَعَنْتُمْ اَزْلَلْتُمْ عَبَادِ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا هَا أُولَائِ اِنْكُوْ أَمْهُمْ ظَلُّ السَّبِيلِ یا وہ خود گمراہ ہوئے تھے سیدھے راستے سے تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے قَالُ وہ کہیں گے سبحانکہ آپ کی ذات پاک ہے مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّتْتَخِذَ مِنْ دُونِكَ ہمارے لیے تو یہ مناسبی نہیں تھا کہ ہم بناتے آپ سے نیچے من اولیاء کوئی کارساز وغیرہ وَلَاكِمْ مَتَّعْتَهُمْ لیکن آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا وَآبَاؤُهُمْ اور ان کے اباؤ اجداد کو حتی نسو ذکرہ یہاں تک کہ یہ ذکر کو بھول گئے یہ نصیت کو بھولی گئے وَكَانُوا قَوْمًا بُورَ اور یہ تھی قَوْمًا ایسی قوم بُورَ جو حلاق ہونے والی تھی اور یہ حلاق ہونے والی قوم تھی یہی وجہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال بہت زیادہ دے دیتا ہے تو انسان اکثر طور پر ناشکرہ ہو جاتا ہے کیوں جب اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے پھر وہ برائیوں کے کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہے پھر تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے میرے جیسا تو کوئی آئی نہیں ہے آئی نا میرے مقابلے میں کوئی مال بوری چیز نہیں ہے مال کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا یہ برا ہے انسان کے پاس مال ہو اللہ کے راستے میں کھلے دل سے خرچ کرے کوئی غریب ہے اس کو دے دے کوئی محلے میں دیکھا پڑوسی ہے حالات خراب ہے ان کی مدد کر لے کسی یتیم کو دیکھا اس کی مدد کر دی جائے اور ایسے ہی مسجد میں کوئی پیسے دے دے کوئی مدرسہ ہے مدرسے میں دے دے سب سے بہتر جو ہے نا وہ خرچ کرنا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر ہے کیونکہ اپنے قریبی کسی رشتہ دار پر اگر وہ خرچ کرے گا نا مال اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر اطا کرتے ہیں ایک قرابت کی وجہ سے دوسرا مال خرچ کرنے کی وجہ سے بشرت ہے کہ وہ اس کا مستحق ہو یہ اس صورت میں جب آپ زکاة اور واجبی صدقہ اس کے پیسے کو خرچ کریں کیونکہ لازمی بات ہے زکاة دینی ہے آپ نے فترانہ دینے ہے واجبی صدقہ دینے ہے وہ تو جس پر لگے گا اس کو دیا جائے گا یہ تو نہیں ہے ہر آدمی کو اٹھا کے دے دیا جائے انفری صدقہ ہے آپ اس میں سواب کی نیت کرتی ہیں سواب آپ کو اللہ دے گا وہ آپ کسی مالدار کو بھی دے سکتی ہیں خود بھی کھا سکتی ہیں رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتی ہیں اور اسی طرح سے جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں ان کو بھی آگ کھلا سکتی ہیں اس پر بھی سواب ہوگا تمہیں بات اس پر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب دولت دیتا ہے انسان کو تو انسان مغرور ہو جاتا ہے متکبر بن جاتا ہے برے کاموں میں خرص کرتا ہے پرانے جب انسان واقعات پڑتا ہے نا انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ کیا ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحارات کو پورے سال کا خرچہ جو ہے وہ شروع سال میں دے دیتے تھے تو بیویاں بیوی تو پھر نبی علیہ السلام کی تھی ہاتھ اتنا کھلا تھا کہ وہ صدقہ کر کر کے وہ ختم ہی کر دیتی تھی پھر فاکو پہ فاکے کر دیتی تھی صحابہ کے دور کے آج بھی باتیں پڑتا ہے ایک ایک حدیث کے لیے یہ سمجھ لیں کہ تین تین چار چار دن کے سفر کر کے صرف ایک حدیث کے لیے ہو جاتے تھے سن لیا کہ کسی کے پاس ایک حدیث ہے جس نبی علیہ السلام سے سنی ہے اور میرے پاس نہیں ہے آپ وہ سفر شروع کر دیتے ہم تو آرام سکون سے ہیں اب دیکھیں یہاں پر آرام سکون سے بیٹھیں آرام سکون سے بیٹھیں ہوئی ہیں آپ بھی اور ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں مشکت تو ان لوگوں نے اٹھائی ہے ہماری کیا مشکت ہے ہم تو بیٹھیں رات کو دو ڈائی گھنٹے لگا دیئے یا ایک گھنٹہ لگا دیا مطالعہ کیا اور صبح آپ کے سامنے بیان کر دیا ان لوگوں نے مشکتے اٹھائی ہیں یہ دین ویسے ہم تک نہیں پہنچا یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے تو اس وجہ سے جب آپ کے سامنے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ قربانیاں آپ ذہن میں رکھیں نا پرانی تو پھر آپ کے ذہن سے کوئی بات بھی بائد نہیں نکلے گی ایک ایک سفر کے لیے ایک ایک عدیس کے لیے ایک ایک ہفتے کے سفر اور اس پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہوگا پھر آپ اندازہ لگے سکول میں دیکھیں کالج میں دیکھیں ہم کتنی فیصے بھر دیتے ہیں اپنی اولاد کی نہیں ہم نے تو کالج پڑھانا ہے اسے سکول پڑھانا ہے اور جب یہی بچے مسجد میں جاتے ہیں مولوی صاحب کہہ دے نا اگر نہیں میں نے تو ہزار پہ فیص لینی ہے دیکھوئے ہزار پہ ہتنا زیادہ منگ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی نعوذ بلہ کوئی حسیت نہیں ہے انگلیس پڑھانے والے استاذ کو آپ دو تین چار ہزار پہ دے دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم دینے والے کے لیے جب ہزار پہ کک آ جائے تو آپ کو پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو خیر فرمی خطان اسو ذکر یہاں تک کہ وہ نصیت قبول گئے وَكَانُوا قَوْمًا بُورَا اور وہ ہلاک ہونے والی قوم تھی فقط قضبوک پہ یقیناً انہوں نے چٹلایا ہے آپ کو بِمَا تَقُولُونَ ان باتوں میں جو آپ کہتے ہو فَمَا تَسْتَتِيُونَ صَرْفًا پس وہ طاقت نہیں رکھتے پھرنے کی وَلَا نَسْرَا اور نَا مَدْدْ کرنے کی وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ اور وہ شخص جس نے تم میں سے ظلم کیا نوزق ہو ہم اس کو چکھائیں گے عذاباً کبیراً بڑا عذاب یہاں پر بھی بعض حضرات نے ظلم سے مراد شرک لیا ہے اور بعض نے اس کے علاوہ بھی لیا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا اور نہیں ہم نے آپ کو بیجا قبل اکا آپ سے پہلے وَمَا اَرْسَلْنَا قبل اکا اور نہیں ہم نے بیجا آپ سے پہلے من المرسلین رسولوں کو مگر یہ کہ وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بَزَاروں میں چلتے تھے وَجَعَلْنَا بَعْزَكُنِ بَعْزٍ فِتْنَا اور ہم نے بنایا تم میں سے بعض کو بعض کے لئے عزمائش اَتَسْفِرُونَ کہ تم صبر کرتے ہو وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور ہے آپ کا رب جو ہے بصیرہ دیکھنے والا موسیقی